جب آپ کی ایک خواہش پوری ہوگی وہ پوری ہونے سے پہلے کھٹمل کی طرح بہت سے کھٹمل پیدا کر کے جائے کھٹمل سے یاد آیا اور اس یاد آئے سے ایک چھٹکلہ یاد آیا ایک آدمی نے کسی کو گالی دی اس کو ڈاگ بولا کتا نہیں ہوتا ممبر پہ کتا بولنا اچھا نہیں لگ رہا مجھے یہ بڑا ہوشیار تھا اس کا آئی کیو لیول بہت تیز تھا اس نے گالی دی کتے بولا کہہ رہے کتے سے یاد آیا آپ کے والد صاحب کی طبیعت کیسی آ چاہی سمجھ رہے ہیں ایک آدمی نے کسی کو گالی کیا دی کتا بولا نا یہ بڑا ہوشیار تھا اس نے گالی کا ریپلائی کیا کیا کہہ رہے کتے سے یاد آیا آپ کے والد صاحب ٹھیک ہے ایسے بعض لوگ کائی کیو لیول بہت تیز ہوتا ہے ان سے کبھی بھی اُلجنا نہیں چاہی یا گدہ بولا ہوگا تو اس نے فوراں کہا اور گدے سے مجھے یاد آیا آپ کے والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے تو تو میں مجھے کس سے کیا یاد آیا تھا جو خواہشات ہیں نا وہ ایک خواہش جب پوری ہوتی ہے تو کھٹمل آپ ایک ماریں گے نا کھٹمل کو قتل کرنے کی خود ہاتھ سے کبھی بھی ہماقت نہ کریں کبھی آپ کو کھٹمل نظر آ جائے نا دوائیں چھڑک کے ماریں ایسے ہاتھ سے یا چپل سے مار دیا نا بس گئے کیونکہ اس کی سمیل سے بیسیوں کھٹمل آ جائیں گے بلکل خواہشات نفسانیہ کا حساب و کتاب ایسا ہے آپ نے گناہ کی ایک خواہش پوری کی یہ سوچ کے کہ میں لاسٹ ٹائم کر رہا ہوں بس میرا دل بھر جائے گا میں دوبارہ یہ ناجائز نہیں کروں گا یہ آپ کی ہماقت ہوتی ہے پہلی دبعہ گناہ کرتے ہوئے یہ آپ ہماقت کر رہے ہوتے ہو فرس ٹائم گناہ کرتے ہوئے بس ایک دفعہ خواہش پوری کی اور وہ خواہش اس وقت تو پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد اتنے انڈے بچے جیسے ایک کھٹمل آپ نے مارا اور بیسیوں کھٹمل اس کے بلڈ کی خون کی سمیل سن کے آ جاتے ہیں پھر ایک سب کو مارو گے تو بیس ضرب بیس صحیح ہے نا پھر ان کو مارو گے تو بیس ضرب بیس اس کا طریقہ یہ ہے کہ کمرہ بند کر کے اس پرے شڑکو اور اس کو بند کر دو بالکل ایسے ہاتھ سے نہ مارو موسیقی